انوار الحق کاکر نے گران وزیراعظم بن گئے عہدے کا حالف اٹھا لیا ایوان اس صدر میں اس صدر مملکہ تعریف علوی نے انوار الحق کاکر سے حلف لیا سبک توش وزیراعظم شہباز شریف نے انوار الحق کو گلے مل کر عہدہ سنبھالنے کی مبارک بات دی وزیراعظم ہاؤس میں انوار الحق کاکر کو گار اف آن اور پیش کیا گیا سبک توش وزیراعظم شہباز شریف گار اف آن اور لے کر وزیراعظم ہاؤس سے رخصت ہو گئے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے شہباز شریف سے مصافح کیا اور خود انہیں وزیراعظم ہاؤس سے رخصت کیا پاکستان کا مستقبل روشن ہے مزید ترقی کرے گا نگران وزیراعظم کی تقریب حرف پردانی میں آرمی چیف کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو صحافی نے کہا آپ کا خطاب بہت اچھا تھا آپ کو آئندہ بھی خطابات کرنے چاہتے ہیں اس پر آرمی چیف مسکراتی ہے نگران وزیراعظم سن پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کا نام ضد کرتا ہوگا کوشش ہے آج کسی ایک نام پر اتفاق ہو جائے وزیراعظم سن مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا سن میں نگران حکومت جلد بن جائے گی ملک میں جلدہ جلد انتخابات جاتے ہیں گورنر سن کامران تیسوری بولے نگران حکومت جس کام کے لیے آئے گی وہی کام کرے گی پربیز الہی اڈیالا جلد سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار نے اب لاہور نے ساوک وزیراعظم پنجاب کو گرفتار کر لیا سیشن کو ٹراول پنڈی نے ایک روزہ رہداری ریمانٹ دے دیا صدر پی تی آئی چوہدری پربیز الہی کو کل احتساب دالت لاہور میں پیش کیا جائے گا پاکستان کا چہتر ماہ یوم آزادی ہر سو سب سلالی پرچموں کی باہر شہر شہر تقاریب کا انقاد مرکزی تقریب کنونشن سنٹر اسلام آباد میں ہوئی صدر مملکت عارف الوی نے پرچم کو شائع کی تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان قدرتی وسائل سے مال امال ہے مشکل وقت میں حمایت اور تعاون پر دوست ممالک کا مشکور ہوں وفاقی دارالحکومت میں تیس اور صوبائدارالحکومتوں میں اکیس اکیس طوپوں کی سلامی سے دن کا آخاز ہوا مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی تقاریب بابا ایک کام کے مزار پر نوال اکی اچوی کے قیادتس اور پاک پہریہ کے سیلرز نے پہرائے سنبھال لیے لاہور میں مزار اقبال پر پاک پہنچ کے دستے نے رینجز کی جگہ گارڈز کے فرائے سنبھال لیے دوست ممالک کے جانب سے پاکستان کو یوم آزادی پر مبارک بیاد امریکی وزیر خارجر انٹونی بلینکن کا پاکستانیوں کے لیے نیک تمن ناؤ کا اظہار کہا امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے پاکستان میں برطانی ہائے کمیشنر جین میریٹ کے بھی مبارکات یو اے کانسل جرنل کا خوبصورت انداز جشن آزادی کی تقریبات میں پاکستانی ثقافت کے رنگ بکھے دیئے ایرانی صفیر رضا امیر مقدم نے کہا کہ پاکستان کے امن اتحاد اور خوشانی کے لیے دعا گو ہیں دنیا بھر میں پاکستانی سفارت پاکستان کے یوم آزادی پر تقریب میں سب سلالی پرچم لہراتے رہے اور لائر دیر میں رات گئے توفانی بارش ندی نالوں میں تو غیانی تیز ہواہوں کے باعث گھروں کے چھتے اڑ گئیں اور شہرہ میں بھی تیز بارش پر ساتھی پانی سڑکو پر بہنے لگا مہگ میں موسمیات نے سونہ آگز تک وقفے وقفے سے بارشوں کی پیش کوئی کر دی موسیقی